ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملازمہ کو دیتی تھی یہ دے دو رائے خدا میں تو کہتی تھی جس کو دینا سن لینا اس نے مجھے کیا کہا ہے اگر اس نے کہا ہے کہ ام المومنین کا شکریہ تو میں بھی پھر اس کو جواب میں کہوں گی اس کا شکریہ تاکہ لفظ لفظ سے برابر ہو جائیں اور میرا صدقہ بچ جائے جو لینے والا مجھے شکریہ کہے وہ الفاظ سن لینا میں بھی وہ الفاظ کہہ دوں گی اس کے لیے اور جو میں نے صدقہ دیا میرا صدقہ محفوظ ہو جائے میں خدا سے کہہ سکوں میں نے کچھ نہیں لیا میں نے تیرے لیے خرچ کیا مولا میں نے تیرے لیے خرچ کیا یہ شان ہے ابرار کی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی بعض کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی تو اب مدینہ میں جو نازل ہوئی تو وہ مشہور واقعہ کہ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ تو مولا کائنات نے سیدہ کائنات نے اور فضا نے روزہ رکھا اور روزہ جو ہے نا کہ ہم منت مانتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو شفا ہو شفا ہو تو روزہ رکھیں گے تو شفا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تین روزے رکھتے ہیں تو پہلے دن کچھ جو تھے اس کی روٹی بنائی تو افطار کے وقت مسکین آیا اٹھا کے اس کو دے دی افطار میں کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کو بندہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے سامنے نہیں آنا بھی ابھی مجھے پانی پینا ہے پہلے لیکن وہ مولا کائنات وہ روٹی اٹھا کے مسکین کو دے رہے یتیم دوسرے دن بھی یہ ہوا اور یتیم کو دی تیسرے دن بھی دیا دن روزہ رکھا بغیر کھائے پیے خدا نے اس ادا کو قرآن بنا دیا یوفونا بالنظری ویخافونا یوما کان شرہو مستطیرا ویتئمون التعام علا حبہی مسکین ویتیم واسیرا یہ ہے گھرانہ مصطفی اور پھر حضور علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کیا روزے رکھے تم نے یہ تو جبریل امین تھے جو آزمائش کے لیے آئے تھے اور میرے اہل بیعت اپنی آزمائش میں کامل ہو گئے مکمل ہو گئے انہوں نے پورا کر دیا اس آزمائش کو اور وہ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا کر انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ مشکلوں کے اندر انہوں نے یہ کردار پیش کیا کہ اپنی ضرورت کے باوجود اور ایسی احتیاج کے باوجود انہوں نے دوسروں کا خیال رکھا اور حضرت علی رضی اللہ انتو دو درم آ جاتے تھے تو ایسا خرچ کرنے کا شوق تھا نا آپ کہا کرتے تھے کہ ایک اندھیرے میں خرچ کروں گا ایک روشنی میں خرچ کروں گا کبھی دن میں کرتے کبھی رات میں کرتے کہ میں دن میں صدقہ کرنے والوں میں بھی آ جاؤں میں رات میں صدقہ کرنے والوں میں بھی آ جاؤں یعنی ایک مزاج تھا گھرانے اہلِ بیت اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کبھی رشتے داروں میں دیتے کبھی جو ہے وہ دوستوں میں تقسیم کرتے کبھی ضرورت مندوں تک پہنچتے رنگ بدل بدل کے اور ہر رنگ میں سخاوت کرتے ہر رنگ میں سخاوت کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ جود الانسانی جو انسان کی سخاوت ہے یحببو الہ ازدادہی یہ انسان کی جو سخاوت ہوتی ہے نا یہ اس کو دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی دشمن بھی محبت کرتے ہیں یہ وظیفہ لے لو وظیفہ لے لو حضرت علی کہتے ہیں کہ کیسے تم زمانے میں محبوب بننا چاہتے ہو سخی بن جاؤ دشمن بھی جو ہے یحببوہو الہ ازدادہی اپنے ازداد زد کی جمعہ جو دشمن ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو یہ محبوب بنا دیتی ہے اور فرمایا وَبُخْلُ الْإِنسَانِ اور انسان کی جو کنجوسی ہے یُبَغْغِدُهُ الہ اولادہی وہ اپنی اولاد میں بھی دشمن بنا دیتی ہے جو دشمن ہوتا ہے نا اس سے گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے اور جو سخی ہوتا ہے اس سے دشمن بھی راضی ہوتے ہیں اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی طبیعت کی جو شرافت ہے نا وہ سخاوت ہے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا شریف ہے یعنی شریف کے معنی آلہ تو پھر کہا کہ یہ دیکھ لو کہ وہ کتنا سخی ہے تو یہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہ تو کہلاتے ہی کریم تھے اور دو مرتبہ تو زندگی میں سو فیصد مال اٹھا کے رائے خدا میں دے دی ہے ہم تو پیمانے دیکھتے ہیں ڈھائی پرسنٹ کتنا ہے یہ کتنا ہے ایک روپیہ زیادہ تو نہیں چلا گیا سو روپیہ زیادہ تو نہیں اور یہ امام حسن نواسہ مصطفیٰ سو فیصد مال اٹھا کے رائے خدا جو تحفے آئے جو محبت جو آپ کے پاس مال ہوتا تو کوئی کہنے والا کہتا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی فقیر آتا ہے تو میں بھی تو رب کا فقیر ہوں تو میں چاہتا ہوں وہ میری بات کوئی نہ ٹالے تو جب میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کی بات کیوں ٹالوں میں نے تو دینا ہے تقسیم کرنا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے آپ کی کہ مشہور تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو کام کہیں نہیں ہوگا وہ حسین سے ہوگا اور کرز لے کر دیں کہیں سے پورا کر دیتے تھے مانگنے والے کو امام حسین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے یہ گھرانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی سخاوت زمانے میں مشہور تھی اور صرف اس زمانے میں نہیں خدا کی قسم کوئی زمانہ ہو کوئی زمانہ ہو وہ صدق اہلِ بیت کھاتا ہے وہ حضور کے گھرانے کا صدقہ کھاتا ہے وہی سخاوتیں اور میں آپ سے یہ بات ارز کروں بڑے تجربے کی بات ہے ہم چھوٹے لوگ امام حسین کی کیا بات کریں گے میں تو دیکھتا ہوں آج بھی جو سید ہوتے نہ سخی ہوتے سیدوں کے دل دیکھیں آپ ان کے دل کتنے بڑے ہوتے اگر کوئی سیدوں کی پہچان کرنا چاہے تو وہ سخاوتوں سے بھی پہچانے جاتے بڑے دل سے بھی پہچانے جاتے تو میں دیکھ کر کہتا ہوں جب اس سید کا یہ عالم ہے تو پھر امام حسین کا عالم کیا ہوگا امام حسین کا عالم کیا ہوگا جن کی سخاوتوں کو خود خدا بیان کرتا ہے جن کی سخاوتوں کو خود رب العالمین بیان کرتا ہے ان کی سخاوتوں کا کیا عالم ہوگا تو یہ ہیں قرآن کریم کی آیات جو صالحین کو بیان کرتی ہیں جو ابرار کو بیان کرتی ہیں جو صحابہ کو بیان کرتی ہیں اور اہلِ بیعت کو بیان کرتی ہیں حسن و حسین کو بیان کرتی ہیں سیدہ کائنات کو بیان کرتی ہیں مولا علی کو بیان کرتی ہیں